جب تک ان کے آگے آنے والی پیڑی ساسک نہیں بنے گی اور سمجدان چلانے والی طاقت نہیں بنے گی تب تک کوئی سمجھسہ کا سمجھن سمجھن سمجھ کی جو سوارتی لوگ ہیں وہ کبھی کانگریس میں چلے جاتے ہیں کبھی بھاجپا میں چلے جاتے ہیں اور جنتا کو لے کے چلے جاتے ہیں جاتے کی آدار پتنگنا بنا کے چلے جاتے ہیں نشتہ آبان اور سمرپت نہیں ہے جب تک ایسے لوگ ستہ میں رہیں گے اور جب تک نیتو تو کریں گے تب تک یہ ہوگا چاہے مائیابتی ہوں چاہے لالو پرشاد یادب ہوں چاہے آپ کے ملائمسی یادب ہوں ٹوٹن خوٹن کا کارن پریبار باد اور سوارت اور بے ایمانی اگر ایمانداری سے کام کریں تو ایسا نہیں ہو بہی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہیں جانور سے بہتر جندگی جینے کو مجبور کیے جنہوں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا لکھنے نہیں دیا تمام پرکار کے پردبند لگائے ہیں بہی نیا ایلے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی ستہ ہے تو وہ ایسا کریں گے نمشکار میں پوجہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز اس وقت میں موجود ہوں دلی کے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہاں بہت بڑی بام سیف کی جو ہے کارکرم ہو رہا تھا بابا ساپ امبیٹ کر کو لے کے تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ہمارے صاحب اپنے آپی بتا دیں گے ہمارے نام ایڈبوکیٹ جی ایس کشب ہے اور میں بہوجن مقت پارٹی کا راشتی ادھیکش ہوں اور ہم اس میں بڑے پیمانے پر ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کا کیبل ایک ہی ہو دیش کہ ساری سمسیاں کا سمادھان اس دیش کی جب تک جنتہ سمبیدھان چلانے والی طاقت ارثہ ساسک نہیں بنے گی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہوگا سمبیدھان کو تو دھوست کیا جا رہا ہے سر آہ تو وہ دھوست چلیے کیا جا سمبیدھان چلانے والی طاقت اور سمبیدھان کو ناس کرنے والے بہمت پہ پہنچ گئے اور جب تک یہ سماج جو عدکار بنجھے سماج ہے جیسے او بی سی اسی اس کی کہتے ہو جب تک ان کے آگے آنے والی پیڑی ساسک نہیں بنے گی اور سمبیدھان چلانے والی طاقت نہیں بنے گی تب تک کوئی سمسیاں کا سمادھان نہیں ساری سمسیاں کا سمادھان سمبیدھان میں چھبی جنوری انیس سو پچاس کو کر دیا پریبطن پورا ہو گیا جمینی حقیقت پر سی لاغو نہیں ہو رہا ہے کہ سمبیدھان چلانے والے بہی لوگ ہیں جنہوں نے ان سماج کو گلام بنایا تھا ادھکار بنچت کیا سکشا سے بنچت کیا سمان سے بنچت کیا عرق سے بنچت کیا سستر بنچت کیا تمام پرکار کے پیجاتیتہ میں باتا بن پر بیستہ میں باتا اپمان کیا تو جب تک وہ لوگ رہیں گے سمسیاں کا سمادھان نہیں ہوگا اور 71 سال ہوگا یہ سمبیدھان کو بنے اور آج تک بہی سمبیدھان چلانے والی طاقت ہوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کا موڑ ہونا چاہیے خود کے لئے نہیں آگے آنے والی پیڑی آگے آنے والے بچے ساسک کیسے بنے ہماری بہجن مکتی پارٹی کا یہ مینو دیس اپنے لئے نہیں آگے آنے والے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ہم لوگ جیتنا جاگردی کا ہی کارنا ہے کہ آج بکیلوں کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی اور بھی سنگھتن ہیں بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگ کام کریں گے اور ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ جب تک سمسیاں کا لیکن بہوجن سماج کی آپ لوگ بات کرتے ہیں پر بہوجن سماج جب پورٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو بہوجن سماج تو کہیں اور ہی چلا جاتا ہے بالکل سہت اسلیے چیتنا جاگردی نہیں بہوجن سماج کی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں بہوجن سماج میں جو لیڈرس سے پیدا ہوگی وہ سوارتی ہے وہ سوارتی ہے وہ اپنے کو استحابت کرنے کے لیے کام کرتی ہے اس لیے بہوجن سماج کی جو سوارتی لوگ ہیں وہ کبھی کانگریہ سمچھ لے جاتے ہیں کبھی بھاچپا میں چلے جاتے ہیں اور جنتا کو لے کے چلے جاتے ہیں جاتے کیا درپسنگ بنا کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کا سوارت ہے وہ تیار نہیں سماج جب تک چیتنا جاگرتی سے تیار نہیں ہوگا سوارت سے دور نہیں ہوگا شمرپن نہیں کرے گا اور تیار کی اور بھابنہ نہیں رکھے گا تب تک ہم لوگ چاہتے ہیں ایسی لوگ تیار ہوں جو ایماندار ہوں نشتہ وان ہوں شمرپن رکھتے ہوں شماید ہیں اور اپنی اپنے آنشاہ دھن بھی خرچ کریں لیکن اگر ان کی بات کریں جس طریقے سے پارٹیوں میں اٹھا پٹک اپنے آپ میں ہی ٹوٹ ہو رہی ہے کوئی منتری چلے جاتے ہیں کوئی سپا جوائن کر لیتا ہے کوئی کچھ تو آپسی جو مطبید ہیں وہ ان کے خود کے آپس میں سمبند اتنے اچھے نہیں ہیں نا سنگٹیت ہیں نا ایک تطریق ہو تبھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کے تو آپسی خود خراب ہیں وہ ایک بات یہاں رکھیں اس دیش کے اندر ازکاد بنچت میں جو رشت ہے جو بے ایمان جو جاتے وادی ہے جو نشتہ وانو سمرپت نہیں ہے جب تک ایسے لوگ سکتہ میں رہیں گے اور جب تک نیتو تو کریں گے تب تک یہ ہوگا چاہیں مائیابتی ہو چاہیں لالو پرساد یادب ہوں چاہیں آپ کے ملائم سے یادب ہوں ٹوٹن پھوٹن کا قارن پریبار بات سوارت اور بے ایمانی اگر ایماندار اس سے کام کرنے تو ایسا نہیں ہو مین کارنے یہاں پر ہے تو وہ جو جو لوگ نے برادری کے نام سے لوگوں کھٹا کیا جو لوگ برادری کے نام سے برادری کو کھٹا کیے ہو گئے ہیں وہ ایماندار نہیں ہو سکتے بابا صاحب نے کہا کہ جائیے اپنے گھر پہ لیکن تو شاشک بنو گئے تین سرطے رکھی جادبین دھرمبین چھتبین کی سماچی رچنا کرو گئے تو شاشک بنو گئے تو جو بھی لوگ ہیں جن کے اپنے نام لیے وہ سب جاتے باتے ہیں اپنی جاتے کو کھٹا کر کے ستہ میں پہنچتے ہیں اور کے بر پیسہ کھٹا کرتے ہیں اور پریبار بات بات آتے ہیں ٹوٹن ہوگی اگر ایسا نہیں ہے جو لوگ ایماندار سمرپیت ہیں سماج کے پرتے ہیں سمرپیت ہیں اور وہ چاہتے آگے آنے والی پیڑی شاشک بنے تب نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہی بلکل صحیح ہے ہوا ہے اور بھی ہوگا پر آنے والی پیڑی شاشک کیسے بنے گی وہ بھی بہوجن سماس سے ہاں بلکل بنے گی بہوجن سماس دیکھو ایک بات آپ سے کہہ رہے ہیں جب جب دیس کا بہوجن سماس شاشک بنا ہے بودھ بودھ کی کرانتی سے پہلے یہاں پر شند سب بیتائی پڑھو جن سب بیتائی نہیں انہی لوگوں کی تھی جنہیں شودر کہا گیا ہے وہ بھی سی ایسی اچھتی کی تھی بشمنہ سب سے پرانی سب بیتائی بودھ کی کرانتی کے بعد پھر بنے اسوک سمرات بنے بہت سے راجہ بنے بشمن پھر نام گا ایک سو چورایسی میں بردتر کا قتل کر کے پشمشنگ نے راجہ بن گیا یہاں پر انگریجوں نے دو سو سال ساسن کیا یہاں پر شسو برسوں تک مغلوں نے ساسن کیا 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 نہیں کیا تو پھر اب دوبارہ جو شمیدان میں 26 جنوری 1950 کو پریبتائی ہو گیا ہے پریبتائی لوگ گلت کہتے ہیں ہم پریبتائی لگتے ہیں پریبتائی ہو گیا ہے جمینی حقیقت پر تب ہی آئے گا جب اس دیش کا ساسک شمیدان چلانے والی طاقت ایماندہ نشتہ سمر پر لوگ بنے تب ایک سوال میرا نیالیوں کی طرف سے ہے جس طریقے سے نیالے اپنے فیصلے کو لے کر لگا تار جو ہے شک کے گھیرے میں ہیں اس پر انگلیاں اٹھائی جاری ہیں کیونکہ جس طریقے سے باوری مسجد تھا اس میں فیصلہ آنا جس طریقے سے نوپر شرما کا تھا اس میں فیصلہ آنا اور اس میں کچھ نہیں ہونا لیکن انہی لوگوں کو جو ہے گرفتار کرنا انہی پر یو اے پی اے لگانا جو حق عدیقاروں کی بات کرتے تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو آج برطمان سمیہ میں ہو رہا ہے کہ نوپر شرما کے غلط بیان پر شمیدانے کے دیش دروہی ہے جو سمیدان کے خلاب بولتا ہے وہ کالی اپراد نہیں کرتا ہے وہ دیش دروہی ہے دیش دروہی کا برط کلنے والے آج لوگ جیل میں جا رہے ہیں ان کے مکان کرائے جا رہے ہیں بابری مشید کا ججمنٹ آیا کون لوگ بیٹھے بہی لوگ بیٹھے جنہوں نے تمہیں جانور سے بطر جندگی جینے کو مجبور کیے جنہوں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا لکھنے نہیں دیا تمام پرکار کے پردبند لگائے ہیں بہی نیایلے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی ستتہ ہے تو وہ ایسا کریں گے لیکن یہ اس بات کی جانکاری ہم لوگوں کو جنتہ میں دینی چاہیے یہ خالی نوپر سرما کا وہ نہیں ہو رہا وہ اسے پکڑیں گے نہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ یہ سمیدان کے پرتلوگوں کی ارشور ہم ستہ میں بنے رہے ہیں اور سمیدان کو سماپ کر دیں موسیقی